اسلام علیکم ویلکنٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جن جوبز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ محکمہ صحت نے اناؤنس کی ہیں 790 آسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں محکمہ صحت کی جانب سے اگر آپ ایز ان لیڈی ہیلتھ ورکر اپوائنٹ ہونا چاہتے ہیں محکمہ صحت کے اندر تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کتنی آسامیاں خالی ہیں اور اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پابلیش ہوئی ہیں 26 اکتوبر 2020 کو یہ جوبز پابلیش ہوئی ہیں ڈان نیوز پیپر کے اندر اس کے علاوہ اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 نومبر 2020 داریکٹر جنرل ہیلتھ سرویس نام ہے یہ داریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سرویس نام ہے اگر آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک ہے تو آپ ایز ان لہوی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں ان گورنمنٹ کی لہوی کی جوبز کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکر کے علاوہ اور بھی جوبز ہیں جو کہ اناؤنس ہوئی ہیں جیسے کہ میڈیکل ٹیکنیشن، سرجیکل ٹیکنیشن، ریڈیالوجی ٹیکنیشن، لیبارٹری ٹیکنیشن اس کے علاوہ ڈینٹل ٹیکنیشن، ڈائلسز ٹیکنیشن، ای سی جی ٹیکنیشن، ایل ایچ ڈیولیو، ایل ایچ ایس یہ وہ جوبز ہیں جو اناؤنس ہوئی ہیں اور ایل ایچ وی کی جوبز کی بارے میں ابھی ہم بات کریں گے لئے اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کے ہمرا اپنی جو ریسنٹ فوٹوگراف ہے اٹسٹڈ کاپیز آف آپ کے جو ایڈوکیشنل سرٹیفیکیٹس ہیں اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوئے تو وہ آپ نے اٹیش کر کے سینڈ کر دینا ہے ان کے پتے پہ اس کے علاوہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹ ہوئے میں نہیں ہوں گے تو وہ کنسیڈر نہیں کیا جائیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کی کتنی آسامیاں خالی ہیں تو لیڈی ہیلتھ ورکر کا پے سکیل ہوگا ٹویلو ایٹی تھاؤزنڈ آپ کی سٹارٹنگ پے ہوگی باجاور میں آٹھ آسامیاں خالی ہیں محمد ٹین خیبر آٹھ اور اگزی سولہ اس کے علاوہ کرم چار نورت وزیرستان چالیس ساؤت وزیرستان آٹھ ایس ڈی پشاور تین ایس ڈی کوہار تین باجاور دو مزید یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 سے 35 سال کے درمیان ایج لیمٹ ہونی چاہیے ان لیڈی ہیلتھ ورکر کی جابز کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ میٹرک ہے سائنس کے ساتھ اور دو سال کا اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہے ان پی ایچ سی تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ ریجسٹر ہونا چاہیے ویڈ نرسنگ کاؤنسل اس کے علاوہ یہ تو ایٹریکٹیف سیلری پیکج ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کے لیے اگلی ہم اگر دیکھ لیں تو لیڈی ہیلتھ ورکر کے علاوہ میڈیکل ٹیکنیشن کی بھی اسامیاں خالی ہیں ان کی بھی پی ایٹی تھاؤزن سے سٹارٹ ہوگی پی سکیل ٹویلو ہوگا باجاور میں دو محمد میں دو خیبر میں دو اورگزئی میں دو کرم دو اسامیاں خالی ہیں اگر ہم دیکھیں سرجیکل ٹیکنیشن تو ان کی بھی ایٹی تھاؤزن سٹارٹنگ پی ہوگی مزید جو ہے فکسٹ پی ہے ان کی اور سرجیکل ٹیکنیشن کی خیبر میں تین اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی تین اسامیاں خالی ہیں اگر ہم اگلی دیکھیں ریڈیالوجی ٹیکنیشن تو خیبر میں تین اسامیاں خالی ہیں نورتھ وزیرستان تین ساؤتھ وزیرستان تین اٹھارہ سے پینتیس سال کے درمیان آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے اگر آپ نے میٹرک کیا ہے سائنس میں اور اس کے علاوہ دو سال کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہے اس میں ریلیونٹ ٹیکنالوجی کے اندر جو کہ انہوں نے منشن کی ہے کہ ریلیونٹ ٹیکنالوجی ابھی ریڈیالوجی ہے اس میں اگر آپ نے دو سال کا ڈپلومہ کیا ہے تو آپ اپلائے کر سکتی ہیں لیبارٹری ٹیکنیشن کا پیسکیل ہوگا ٹویلو ایٹی تھاؤزن سٹارٹنگ پی ہے خیبر میں دو اور ساؤتھ وزیرستان میں دو اسامیاں خالی ہیں 18 سے 35 سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے اگر آپ نے میٹرک کیا ہے سائنس کے ساتھ اور دو سال کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہے ریلیونٹ ٹیکنالوجی کے اندر تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگلی اسامیاں ہیں جو ہمارے پاس مینشن ہے سٹریلیزیشن ٹیکنیشن کی اس کے علاوہ ڈینٹل ٹیکنیشن کی ڈائلسیس ٹیکنیشن کی ڈیسی جی ٹیکنیشن کی ایپی آئی ٹیکنیشن کی تو یہ ساری ٹیکنیشن کی اسامیاں ہیں ان میں سیم ہی ہے ایجوکیشن انہوں نے منشن کی ہے کہ آپ نے میٹرک کیا وہ ہو اس کے علاوہ ڈپلومہ ہو ریلیونٹ فیلڈ میں 18 سے 35 سال کے درمیان ایج ہو مزید انہوں نے الگ الگ ہر اسامی کے کوٹا منشن کیا وہ ہے یہ اسامیاں پورے خیبر پختونخواہ کے اندر آئے ہیں پورے خیبر پختونخواہ کے لوگ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوٹا منشن ہے آپ کو سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون سے علاقے میں کتنی آسامیاں خالی ہیں اس کے علاوہ اب آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنے کا طریقہ کار شمپل ہے کہ آپ نے ان کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اسے آپ نے کمکلیٹلی فیل کرنا ہے اور ڈائریکٹر جرنل ہیلس سروس خیبر پختونخواہ پشاور اس پتے پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے آخری تاریخ سے پہلے پہلے